اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اچھا رکھے خوش و آباد رکھے اس رمضان المبارک میں اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کریں یہ جو بھی وبا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کی حفاظت کریں آمین سم آمین تو آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں بٹر چکن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بناتے ہیں بٹر چکن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ چکن لیا ہے اور اس کے اندر ہاں اب ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو سب سے پہلے ہم میں اس میں دہی ڈالنے جاؤں ہوں تو میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں اور اب اس میں دہی ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا اس میں ڈال لے جا رہی ہوں فوڈ کلر کیونکہ ہمیں اس کو ریسٹورنٹ جیسا بنانا ہے تو تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اب ڈال رہی ہوں اس میں آدھرک لسن کا پیسٹ اب ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا سالٹ ہاف ٹیبل سپون میں نے بھونا ہوا زیرہ لیا ہے اب لے رہی ہوں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں میں آدھر لے مل تو اب ہم اس کو اس میں کھا اور اس میں لے رہی ہوں تھوڑا سا بٹر اور اب ہم اس کو اچھے سے بلا کر رکھ دیں گے دیکھیں اب ہم نے اس میں سب کچھ پلا دیا ہے اب ہم اس کو مہرینیشن کے لیے آدھر گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کو ڈھک کے فریز بر رکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ مہرینیشن میں پتیلی میں بٹر ڈال دیا ہے اور اب یہ تھوڑا سا ملک ہو جائے پھر میں اس میں اپنی پیاز ڈال دوں گی اب آپ نے اس میں کھا اور اس میں کھا کہا ہے چھوڑ physician ڈال ہوں اب میں اس میں ڈالیںھ ہوں ڈالیں ڈالیں مونفلی کا چھنٹا راہی ہے مونفلی کا چھنٹا راہی ہے پیاہ سے زیادہ ہماراں نہیں کروں گی پیسٹ بنایا ہے ہم اسے گرائنڈ کریں گے ایک تھڑی ڈال میچ اور یہ میں نے تین بڑے ٹماٹر ہی ہے ہم اسے گرائنڈ کریں گے ہم اسے گرائنڈ کریں گے ہم اسے گرائنڈ کریں گے اور اس میں ڈال رہی ہوتا رکھل کریں گے ہم اسے گرائنڈ ہو گیا اسے گرائنڈ کریں گے ہم اسے گرائنڈ کریں گے ہم اسے گرائنڈ کریں گے کچھ اسے آگے سے 5ینیٹیں پکیں گے دیکھیں کہ آپ کے چیزے در 5 domin Républiqueک سے甘ود کینگ on ہیں اور آپ یہ آمن پسین ہے اور در 5ینٹ میں گرائید کریں اس پرنیدی جواب ہے będę ندید و امور پرم Peel پھر غرفتہ و سک yol پھاندی ہے گرائید کے دنید ہم نے اپنی کڑھائی رکھ دی اور ہم اس میں چھکن تلیں گے یہ دیکھیں آپ اسے میں نے اسے مرینیٹ کرنے رکھا تھا اب یہ ہو چکا ہے آدھا گھنٹہ ہم اسے فرائی کریں گے تو ہم اس میں تھوڑا اوائل لیں گے اب یہ اوائل ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں اپنا چکن ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ میں نے سارا چکن ڈال دیا اس میں پرائی ہونے اور یہ تھوڑا سا اکھا سا اس طرح سے چچھ جائے پرائی ہو جائے تو ہم اس کو ٹن کر رہے ہیں آگے میں اسے ٹن کرنے گا رہے ہیں آہ آہ ہمارے آہ کسی ٹائم ہمارے آہ ہمارے آہ ہمارے آہ اسم ہمیں سپس کی لائٹ میں ہی کمارا ہوں اور میں اسے کالاٹن کر رہی ہوں اور ہم اس چونے پر رکھیں گے تو پر ہم اپنا ہمارا پرائی ہوگا اور یہاں ہم اپنے گرینگ کیے اسے تھیار کریں گے تو انہیں دیکھیں میں نے یہاں پر اپنا موسکل رکھ دیا ہے بنائے سپس کی ۶رتو دیا اور ہے ہمرا ہم آپ کو جب کяхا کریں گے آپ لوگو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر ہمیں لائٹ نہیں ہیں دیکھیں ہم کچھیں اور ہم اسے بٹر ڈالیں گے �сп pleasures میں نے وہیینک ہے کیا گئی ہے آپ لوگوں کے دکھایا میں نے لائٹ آگئی ہے بہت ہوتی والی بات ہے یہ دیکھنے میں نے اس میں بٹر ڈال دیا ہے اور ہمارے گھر میں لائٹ بھی آگئی ہے شاید آپ لوگوں نے دعایے دیوں گی کہ لائٹ آجا ہے لیکن وہ ادھر میں کھانا بنانا پڑتا تو اب میں اس میں گرائیو کو گرائیو کری تھی وہ ٹالیں گے یہ دیکھیں آپ میں نے گرائیو کر لی تھی یہ اچھا تھا کہ میں نے پہلے گرائنٹ ہی تھی لائٹ جانے سے پہلے ہیں تو میں بیٹ نہیں ہوتی اور میں آپ اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ ہماری جانوی بچے ہی گریو ہے اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس میں ڈال رہے ہیں اس میں سے ہی نہ بیسک نہیں ہونے دیں گے تھوڑا سا پاس پانی ڈال کر اور اس میں ہمیں ڈال کریں اس میں ڈال کریں ہوں ہمارا ٹھیکن کی طرح پرائی ہو گیا ہے اور میں اسے پرچھے ہی گھن کرنی جارہی ہی اب تک یہ اور پرائی ہو رہا ہے میں اس میں سارے مصالے ڈالیں گے میں اسے تھوڑی چی لائل میچ پاورڈ ڈال رہی ہی اسے ہم نے پہلے بھی کھڑی مچھی لیتی اور ملائے پر ملائے پاورڈ ڈال رہی ہی اس میں تھوڑا سا پھڑا سا اور میں اب اس میں لوگیں اور میں اس میں سارٹ ملا آ رہی ہی سارٹ اپنے ٹیسٹ کے اوقاڈن لگی گے اور پھر اب ہم ان سبکو اچھا سے ملائیں گے نینیں گے اور تھوڑا کا دھنیا پاورڈ رو اور ایٹ کریں گے دھنیا پاورڈ رو ایٹ کریں اور اب اس میں درہ مسالہ اور اب ہم اس سب کو اچھے سے ملونیں گے اس مسالے پہ جب تک یہ تیہیں خونہ دیں یہ دیکھئے آپ ہماری گریوی بس تیار ہونے ہی والی ہے اس میں میں تھوڑے سی کریم ملانے جا رہی ہوں دو تین چمار اور اب میں اس پہچے سے ملک کریں گے یہ دیکھئے اب ہماری گریوی تیار ہو چکی اور اس نے اچھا سے تیر بھی چیز گیا اور اب ہم اس میں چکن ڈالنے جا رہے ہیں تو یہ میں چکن ڈال رہی ہوں اور میں اسے سلو فلیم کر کر دوں گی اور اس میں اب میں کستوری میتھی ڈال رہی ہوں تو یہ میں نے کستوری میتھی لی ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا روست کر دیا تھا اسے روست کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کرش اچھے سو جاتی ہے اور بہت ملکے دال رکھتی ہے تو میں اسے تھوڑا سا کرش کر کے اور اس میں ڈال دوں گے اور اس سب کو اچھا سے ملا دوں گے اور اسے دو پانچ منٹ کے لیے لٹھ پھر آہ ڈال رکھنے ہلکا سا پانی کر رہی یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو چار پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رگتے認ے میں لٹھ oyoo اسے چار پانچ منٹ کام پاس سزلہیں سیز ملاز میں جانا ٹانے اور گشرت میں ہے ہماری empênغوبار اور ہمارا بکٹر چیگن ہے اسے سارڍو بول میں نکال گیجی ہے ملٹ ہوں اور سرڑ � imbalance میں سیز بول میں کھلے جاتے کریں یہ بکٹر میں میں ہماری اسے ملٹ ہوں و جنسل پر کھلے ہیں اور دھنیے کے پتے ڈالیں گے اب ہمارا بٹر چکن تیار ہو گیا ہے اور آپ آپ سے سرف کیجئے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ